جی تو دوستو سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور دوسروں کی خیریت کی بھی دعن کر گئے ہوں گے اللہ آپ کو دہروں خوشی اور آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے اور خوشی تحسین کرنے کا شرح پتا فرمائے بھی تو دوستو جیسے آپ ہماری کچھلی ویڈیوز میں دیکھتے ہو گئے ہم آپ کو کس طرح سے سکسیسفل بناتے ہیں ہمارا جیسے کے میڈوارو جو چینل ہے وہ بھی اسی نام سے ہے سکسیس پوچن کے نام سے تو الحمدللہ ہم شکر ہے کوپرٹ ٹرینر ہے اور لیول کے تو اس میں آپ اکر ہوئی ویڈیو بھی اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کو نہائیت فائدہ ہوگا اور آپ سکسیسفل ہو کریں گے باقی یہ ہے کہ اگر آپ مزید ویڈیوز سکسیس ہونے کے لیے اپنی لائف میں اور اپنے ریلیشنشپ میں اور ٹائم منیجمنٹ میں دوسری اپنی زندگی کے روڈ پر آپ سیفٹی کے لیاتے ہیں تو اس میں ہونا چاہتے ہیں تو ہماری یہ اینڈ تک ہم ضرور فالو کریں اور اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں پچھلی ویڈیو کی طرح تو جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو ہیسی کی سپیڈ بہترین سپیڈ ہے تو اس میں ہیسے گاڑی کے رم بھی نہیں ہوتی اور کلٹی کھانے کبھی بڑی گاڑی کے خطر نہیں ہوتا بولان ہوگیرہ بولان کو ایسے ساٹھ پر رکھنا چاہیے کمس کم ساٹھ سے اوپر نہیں جانا چاہیے بولان جو کیری ڈبا گاڑی ہوتی ہے باقی ایک پراد ہوگیرہ ڈالے وہ بے شک آپ اس سیدت رکھیں لیکن ہنڈرڈ ایک ایسی سپیڈ ہے سو والی کہ اس میں پہلے پرول اچھاسی ہوتی تھی گاڑی تو جب آپ سو پہ جاتے تھے سو سے اوپر جاتے تھے تو میٹر میں ٹن ٹن کی ایک آواز آنا شروع ہو جاتی تھی اس کی بیلی گھنٹی بجھنا شروع ہو جاتی تھی کہ بھائی آپ خطر نارد سپیڈ پہ جا رہے ہیں اسے سپیڈ کو کم کریں اسی پہ جو ہے گاڑی کنٹرول بھی ہو جاتی ہے بریک بھی لگ جاتی ہے چاہے ڈس بریک ہو چاہے لیڈر بریک ہو اور دوسرا گاڑی گرم بھی نہیں ہوتی اور تیسرے نمبر پہ آپ کا خرچہ بھی نہایت کم ہوتا ہے چاہے مہران ہے چاہے ایف ایکس ہے چاہے جی ایل آئی ہے چاہے ہونڈا ہے چاہے ڈالے ہیں کوئی بڑی گاڑی ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ سب گاڑییں اطاف ہو ہیں جو آپ کا شون کو تو اس میں یہ اسی کی جویتنی سپیڈ ہے نیکس جو ہے وہ ہے بکس چوک یعنی کہ ایسا چوک آ جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ سیدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ایدھر سے بھی ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اس طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں آپ اس طرف سے بھی ایک چکوڑ رما چوک آ جاتا ہے جس میں جو ہے آپ کو چاروں طرف سے ٹرافک آ جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا بکس چوک میں باز اوقات جو ہے وہ لگے اور پینس تین اشارے تیسرا پہلے نمبر کے جو آن ہوتا ہے پیلی پٹی پیلا اشارہ تو وہ پیلا اشارہ جو ہے مطلب کہ آپ رکنا شروع ہو جائیں اور دوسرا جو ہے وہ گرین ہوتا ہے جب بندہ جو ہے چلتا ہے پہلے نمبر پہ گرین ہوتا ہے سوری دوسرے نمبر پہ جیلو اور تیسرے نمبر پہ ٹھائٹ اس طرح کے تین اشارے مکس ہوتے ہیں تھوڑا میں شاید گول رہا ہوں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں اسی لئے آپ پہ سوچھوڑنوں تاکہ آپ اس کو زیادہ جج کریں تو وہ جو ہے گرین اور یلو میں بعض لوگ فرق نہیں کر پاتے جن گائے سائیڈ ویگ ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس چیز کے کلٹ وہ جو تیم بلائنڈ ہوتے ہیں بعض لوگ تو وہ اس چیز کو زیادہ مت دے نظر رکھتے ہوں گے اس میں جو ہے جب گرین ہو جائے مین آپ سبز ہو جائے تو چل پڑھیں یلو ہو جائے تو رکنا شروع ہو جائے اور اگر یلو ہو جائے تو رکنا شروع ہو جائے اور جب ریڈ ہو جائے تو بلکل رکنا شروع ہو جائے وہ نہیں ہے نوباک ساک میں اشارے تو آپ پھر کیا کریں کہ آپ جو ہے ادھر ادھر دونوں طرف اور پرے سے آتے ہوئے بھی دیکھ لیں ورنہ ہاتھ ساکھ ہو سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے اس کو ضرور فالو کریں انشاءالا آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی دوسری ہماری ویڈیوز کی طرح تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اس میں آپ کا میرے بھئی کوئی نقصان نہیں ہے لیکن سبسکرائب اور شیئر کروانے میں لائک کرنے میں ویڈیوز دیں ہمیں تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں کسی کیا بھلا ہو جائے گا آپ کی انتنا کوئی اور بندہ بھی ویڈیوز ہماری دیکھ پائے گا اور انشاءالا سکس فلو پائے گا باقی یہ ہے کہ بکس چوک آپ کو جیسے یہ بتایا یہ بکس چوک چاروں طرف سے ہے اور یہ گول چکر ہے کیونکہ اس میں آپ نے اپنے اپر سے گھوم کے جانا ہوتا ہے اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ یوں اپر سے گھوم کے اس طرف آنے آنا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو آپ اپر سے گھوم کے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ اس طرف سیدھے ٹرن کر لیں تو وہ جو ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور رونگ لے ہے جیسا کہ آپ نے مثال کے طور پر بہاولپور میں دیکھا ہوگا فرید گیٹ چوک میں لوگ جو ہے وہ اپر سے نہیں